باب اگیارہ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے خداون جیسا یوہنہ نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا اس نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے باب تیرا نام پاک مانا جائے تیری بائی شاہی آئے ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قصدار کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ لا پھر اس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اسے کہے اے دوست مجھے تین روٹیاں دے کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھو اور وہ اندر سے جواب میں کہے مجھے تکلیف نہ دے اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بشونے پر ہیں میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے تو بھی اس کی بہائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤگے دروازہ کھٹکٹاؤ تو تمہارے رواستے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹکٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے یا مشلی مانگے تو مشلی کے بدلے اسے سانپ دے یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والے کو روح القص کیونہ دے گا پھر وہ ایک گونگی بدروح کو نکال رہا تھا اور جب وہ بدروح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تأجب کیا لیکن ان میں سے بعض نے کہا یہ تو بدروحوں کے سردار بالزبول کے مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے بعض اور لوگ آزمائش کے لیے اس سے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بدروحوں کو بالزبول کی مدد سے نکالتا ہے اور اگر میں بدروحوں کو بالزبول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں پس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی جب زور آور آدمی ہتھیار بادے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے لیکن جب اس سے کوئی زور آور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر مانٹ دیتا ہے جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے جب ناپاک روح آدمی میں اسے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھوڑتی پھرتی ہے اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراز تب پاتی ہے پھر جا کر اور سات روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہے اور اس آدمی کا پشلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی اس نے کہا ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانے کے لوگ برے ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جس طرح یونہ نبی کے لوگوں کے لئے نشان ٹھہرا اسی طرح ابن آدم بھی ان زمانے کے لوگوں کے لئے ٹھہرے گا دکھن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلمان سے بھی بڑا ہے نینو کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کے منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑا ہے کوئی سخت چراغ جڑا کرتا ہے خانیں یا پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریخ ہے پس دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے تاریخی تو نہیں پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریخ نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا فریسی نے یہ دیکھ کر تجھب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا خداون نے اسے کہا کہ اے فریسیوں تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو ساپ کرتی ہو لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھریے اے نادانو جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا ہاں اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا لیکن اے فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینے اور صداب اور ہر ایک ترکاری پر دہعے کی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے فریسیوں تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو تم پر افسوس کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کے مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کے خبر نہیں پھر شرع کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا اے وستاد ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے اس نے کہا اے شرع کے عالموں تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتتے ہو اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے تم پر افسوس کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا پس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو اسی لئے خدا کے حکمت نے کہا آئے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو تتائیں گے تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانے کے لوگوں سے باز پرسی کی جائے حابل کے خون سے لے کر اس زکریہ کے خون تک جو قربانگاہ اور مقدس کے بیش میں ہلاک ہوا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی حابل کے خون سے لے کر اس زکریہ کے خون تک جو قربانگاہ اور مقدس کے بیش میں ہلاک ہوا نیا تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی اے شرع کے عالموں تم پر افسوس کہ تم نے مارفت کی کنجی چھین لی تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا جب وہ وہاں سے نکلا تو فقی اور فریسی اسے بیتر ہیں چمٹنے اور چھیرنے لگے تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کے گھات میں رہے تاکہ اس کے موں کی کوئی بات پکڑیں